السلام علیکم سوشالوجسٹ جلیل بٹ میں کنٹینیو بات کر رہا تھا سوشل ریسرچ کے اوپر جو سوشل ریسرچ ہے یہ بیسیکلی جو سوشل سائنٹسٹ ہوتی ہیں جو سماج کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ سوشیالوجی کو کہتے ہیں کہ جب مدرب سوشل سائنسز ہے تو سوشیالوجسٹ سپیشلی جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں یا ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں ایسے کہتے ہیں تو ریسرچ میں وہ اپنے ابجیکٹیفز بتاتے ہیں کہ ان ابجیکٹیفز کی بنیاد کے اوپر اور یہ ریسرچ کسٹین ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ ریسرچ کا سارا پروسس کرتے ہیں تو ریسرچ بسیکلی کمبینیشن اف ٹو ورڈز ری اینڈ سرچ ری کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو ریپیٹیڈلی اگین اینڈ کرنا سرچ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو فائنڈ کرنا تو فائنڈ سامتنگ تو ریسرچ ایک ایسا سسٹیمیٹک پروسس ہے جس میں ریسرچر میل یا فی میل it depends کہ جب آپ کوئی ریسرچ کا پسچن اٹھاتے ہیں وہ ٹاپک سیلیکٹ کرتے ہیں it depends اکڈیمک ریسرچ ہے یا اپلائیڈ ریسرچ ہے آپ کا پرپس کیا ہے ریسرچ کرنے کا تو ریسرچ کی بہت ساری ٹائپس ہیں اپلائیڈ ریسرچ ہے یا آپ کی اکڈیمک ریسرچ ہے اس کو بھی زیر بیعث نہیں لاتے ہیں لیکن ہم ریسرچ جب کرتے ہیں تو اس کا بنیادی اپجیکٹیوز ہوتے ہیں تو ریسرچ بیسیکلی ایک سسٹیمیٹک ایک پروسیجر ہے ایک پروسس ہے کچھ سٹیجز ہیں جس سے ریسرچر کو گزرنا پڑتا ہے وہ سٹیجز کیا ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے آپ سنسٹائز ہوتے ہیں آپ خود سے ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں آپ کچھ ٹاپکس جو ہوتے ہیں وہ بڑے سنسٹائز کرتے ہیں تو ٹاپک کی سیلیکشن کرتے ہیں ایک ریسرچر سب سے پہلے ریسرچ کے لیے اپنے لیے کس ٹاپک پر اوپر ریسرچ کرنی ہے تو اس کا کوئی ریسرچ کوسٹن ڈیزائن کرتا ہے یا کرتی ہے اب جب آپ نے ایک ٹاپک سیلیکٹ کر لیا یہ بھی پورا پروسس ہے یہ جسٹ ایسنی کی آئیڈیا ہے اور آپ نے کام شروع کر دیا یہ ایک لانگ تینکن پروسس ہے کہ آپ کوئی ڈسکشن کے ذریعے وہ ٹاپک لیتے ہیں آپ کو لٹریچر پڑھتے ہیں آپ کے ذریعے میں آئیڈیا آجاتا ہے کوئی میڈیا کی کچھ چیزیں دیکھ رہی ہوتے ہیں تو اٹھپینڈس کہ آپ کے پاس وہ تھوٹ وہ ایک پروسس ہے چیزیں جب آپ اس کو ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹاپک ہے میں آج کل جس بات پر سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو جو ایک سوشل فانڈیشنز ہوتی ہیں سیکسوالٹی کے بارے میں ہم بچپن سے دیکھے بڑے ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی فورم گائیڈ نہیں کرتا اس طرح تو اسی طرح جنڈر کے حوالے بہت سارے ایشیوز ہیں بہت سارے بلیف اس طرح کے ہوتی ہیں جو ہمیں یوں رگتا ہے کہ جیسے یہ ہوتے وہ سچ کرنا ایک بڑا ایک لوجیکل ایک سسٹیمیٹک ایک پروسس کا نام ہے جس میں سب سے پہلا ہوتا ہے ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں ٹاپک سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں ایزی ریسرچر جو سوچ رہا ہوں ایسا دنیا میں پہلے کسی نے اس کے اوپے کوئی سوچا ہے کوئی کام ہوا ہے تو اس سے کنسرن یعنی آپ ایزی ریسرچر پہلے سے موجود ریلیونٹ چیز ٹاپک پہ آپ بات کرلیں اس سے ملتا جلتا ہی اس ٹاپک کے اوپر جو آرڈی اویلیبل ڈیٹا ہے جس کو ہم ریسرچ کی زبان میں کہتے ہیں ریویو آف تا ریلیونٹ لٹریچر یعنی اس ٹاپک کے اوپر آرڈی کسی نے پی ایس ڈی کی یہ ایمپل کا تھیسز ہے ریسرچ ویسے بھی لوگ کرتے ہیں تو آرڈی اگزیسٹنگ جو ریسرچ جنرلز یا کسی بکس میں یا جہاں بھی آپ نے جس ٹاپک کو سیلیکٹ کیا اس کے اوپر آرڈی کوئی ڈیٹا موجود ہے ایک ریسرچر کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ریسرچ کے پروسس میں اس لٹریچر کو ریویو کرے تو اس کو ہم ختم اگر نو وی آپ نے ریسرچ کا پروسس بھی جاری رکھنا ہے اور ساتھ آپ نے لیٹس ڈیویلیمنٹ جو اس میں یا پاسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا وہ چکا ہوتا ہے اس کو سٹیڈی بھی کرتے ہیں تو یہ چیپٹر بنتا ہے ریسرچ کا جب آپ تھیسس کرتے ہیں جب آپ کوئی ہائپوٹس فارمولیٹ کرتے ہیں اچھا ہائپوٹس یہ ورڈ عام طور پر بچے ریسرچ کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ابھی انڈر کنسٹریشن ہوتی ہے کہ دو وریابل یعنی کارج افیکٹ کے ریسرچ شپ کی بیس کے اوپر سٹیٹ منٹ پروزیشن ہوتی جس کو دیٹے کی کلیکشن کے لیے ہماری کیا یونیورس ہوگی ڈیٹا کلیکشن کے لیے سمپل کیسے کرنا ہوگا ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے ٹور کون سے یوز کرنے ہوگی ڈیٹا گیدر کرنے کے بعد اس کا نیلیسز کرنا ہوگا نیلیسز کر کے کوئی ریزلٹ آپ نکالیں گے ریزلٹ کو جنرلائز کر پبلش کریں گے تو یہ سٹیپ ہیں جو میں نے آپ سمپل میں ڈسکس کی ہیں تو ریسرچ کے لیے اگر آپ ایک اگر 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 ریسرچ کا آئیٹیا میں آپ کو دے رہا ہوں میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے میرے لیکچر سے بہت بڑے ریسرچ بن جائیں لیکن کم از کم آپ کو یہ ٹرمینالوجی یہ سٹیپ یہ پتا ہوں جیسے ایک لوجیکل طریقے سب آگے بڑھتے ہیں تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ریسرچ کی بہت ساری ٹائپ ہیں لیکن میں آپ کو بات کر رہا ہوں ریسرچ جو پیور ریسرچ ہے اور ایک اپلائیٹ ریسرچ ہے جس ریسرچ سے آپ جب بزنس کے دنیا میں اپلائی کرتے ہیں یا اس ریسرچ سے پولیسی پوائنٹس فریم ہو رہے ہوتے ہیں اپلائیٹ ریسرچ اور پیور ریسرچ ہیں اسی طرح آپ پولیٹیٹیو ریسرچ اور ریسرچ ہے ریسرچ ڈیپینٹ کرتا ہے اب یہ ٹوپک الگ ہے لیکن ٹوپک سنیکٹ کر لیتے ہیں روی آف ریلیمٹ لٹریچر کرتے ہیں جو کہ آپ کرتے رہتے ہیں انتر تک بھی ریسرچ کو ڈیزائن کر کے کوئی پوائنٹس ڈیویلپ کرتے ہیں کوئی ٹھرائیٹکل ہی تو میں بس آپ کو ایک اوبرویو دے رہا ہوں بھی ایک سوچوار و جسٹر میں اس سے پہلے کہا جائے یونیورسٹی اسلامبال سوچواری ڈیپارٹمنٹ پر آ چکا ہوں پجارب یونیورسٹی میں جینڈر سٹڈی ڈیپارٹمنٹ پوپلیشن سٹڈیز جو ایک سوچل انسٹیوٹ ہے ہمارا کلچر سات ڈیپارٹمنٹ پوپلیشن سٹڈیز کی کلاس پھر لارڈ پارٹمنٹ میں پڑھایا ہے میرا کامسٹ یونیورسٹی میں پڑھایا ہے بیزر یونیورسٹی میں پڑھایا ہے تو میرا رسرچ پڑھانے کا جو ایک پڑھا سمپل بھی ہے کہ میں آپ کو سمپل یہ بات سمجھانے کی کوشش ہوں ہاں یہ ضرور ہے میرا ایک چینل ہے پروفیسر جلیل بٹ اگر آپ نے اسے دریکٹ کو سوال کرنا ہو تو میرا جو موائل نمبر ہے 0324 677 2787 میرے وٹس اپ گروپ کو جوائن کیجئے میری سب چینلیں فری ہیں آپ کو کوئی لٹرچر کوئی فوٹو کافی چاہیے کوئی قویسن چاہیے تو آپ اس سے رابطہ کریں میں بھی ایک اپلائیڈ سوچالوجیس مخلی پوزیشن میں بھی کام کرتا رہا ہوں لیکن ریسرچ کے سٹوڈنٹس کے لئے جو تھیسز کرتے ہیں جو ان کے جو پرابلمز ہیں ان کے لئے میں سپیشلی آویلیبل ہوں آج سترہ نوم پر بیس سو اکیس ہے میں نے کل ایک میسیج ریکارڈ کر کے جو سو کو بتایا تھا تو میں مختلف اداروں میں اید ایویسٹک پروفیسر کے طور پر بھی بڑھاتا ہوں تو جو سٹوڈنٹس مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے ویسے میں اپنے میرے چینل کو جو ہے پروفیسر جلیل بٹ لکھیں گے اگر سی این این کے ساتھ تو اگر لکھے دیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائنگ کیجئے تو بہت سارے ویڈیوز آپ کو پاس آئی ہیں جو پہلے سے موجود ہیں تو آج میں بس ریسرچ کے ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے ایک ٹاپک کو لے کر پر ہم آگے چلیں گے تو علامہ اکبار اپن ایویسٹی نے مجھے اپائنٹ کیا ہے آج کو ٹیکٹیکل وجہ سے میرا لنک اس کا ڈیویلپ نہیں ہوا تو میں نے یہ ویڈیو ایک لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر کے میں دے رہا ہوں میں ان سٹوڈنٹس کو بھی اور جو میرے سٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نالج جو ہے یا جو علم ہے اس کی شیئرنگ جو ہے یہ ایک چیارٹی سمجھ لیں اس کو میں ایک عبادت سمجھتا ہوں تو موسٹ ویلکم جو سٹوڈنٹس سے آپ تک کرنا چاہیں جلیلپٹ بیسی کریں تو لیکن میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں مجھے پشتیاں کے بیسی کے لئے کہاں سے ہیں تو میں کہاں سے ہوں میں آپ کے دل میں ہوں تو مجھے یاد رکھئے میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر ہوں گئی صحت اور دوستی کی دعا کیجئے میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مجھے 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 مجھے